پولیس کی اکتاہی یا پھر معاملہ کچھ اور وارڈن کی اکتاہی کچھلنے والی گاڑی کے ملزم کو حراست میں نہ لیا جا سکا ملزم امیر نے دس دسمبر تک عدالت سے زمانت قبرز گرفتاری کروالی پولیس نے گاڑی تحویر میں لے لی وارڈن اسیم نے کال شیشہ ہونے کی بنا پر امیر کو روکا تھا شہر میں چوری کے وارداتوں میں روز بروز اضافہ ریلوے سٹیشن کی پارکنگ میں کھڑی چار گاڑیوں کے قیمتی پرزے غائب واردات کی سی سی ٹی وی فوٹی لاہور نیل کو محصول ریلوے پولیس اور متعلقہ تھانا ریپورٹ دائج نہیں کر رہا متاثرہ شہری رنگ روڈ بغبان پورا میں ڈکیتی کی خونی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیلز کو محصول ڈاکو نے مضاحمت پر سیکیورٹی گارڈ قتل کر ڈالا پینڈ شرٹ میں ملبوس دو ڈاکو نے کیش بوت پر لوٹ مار کی سیکیورٹی گارڈ منیر نے گن پکڑی ہی تھی کہ ڈاکو نے گولی مار دی ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے مقدمہ درچ بغبان پورا پولیس تحال ملزم گرفتار نہ کر سکی شہری پر قاتلانہ حمدہ فیکٹری ایریا میں موٹر سائیکل سوار کو فائرنگ سے زخمی کرنے والے ملزموں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ملزموں نے پہلے اسلحے کی نمائش کی اور پھر فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرول کی قیمت سو روپے انتر پیسے فی لیٹر برقرار ریزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا نئی قیمت اکسو پانچ روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر ہوگی اطلاق آج رات پارہ بجے سے ہوگا کرولا وائرس آپے سے باہر ہو گیا لہور میں موزی وائرس نے مزید چار افراد کی جان لے لی سابق سیکیٹری داخلہ حسن وسیم افضل وائرس کے ہاتھوں زنگی کے بازی ہار گئے شیخ زیادہ سپتال کے ریٹائرڈ پروفیسر زیاء اللہ بھی جانبھاک پروفیسر نسط جمیل کا بھی کرونا سے انتقال گورنمنٹ پروس گریجویٹ کالیج سملہ باد کو سات روز کے لیے سرب مہر کر دیا گیا پنجاب اسملی کے مزید چھے ملازمین میں وائرس کی تصدیق متاثرہ ملازمین کی تعداد ستائیس ہو گئی شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سے کتیس نئے مریض ریپورٹ مریضوں کی تعداد اٹھاون ہزار پانسو پینسٹ ہو گئی پغوان پورا میں ایس سو پیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خرید و فروغ فیس ماسک کا استعمال کیا گیا نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا اچھنا بزار میں بھی زابطہ اخلاق پر عمل درامت نہ ہو سکا کرونا کے وار پہلے سے زیادہ خطرناک اکتوبر کی نسبت روہ ماہ امبات میں پانچ گناہ اضافہ مزشتہ ماہ کی نسبت نومبر میں تین گناہ کیسز بڑھ گئے میکویں صحت کی ریپورٹ کے مطابق روہ ماہ صحت یابی کی شرعہ میں پچاس فیصد کمی ہوئی اکتوبر میں پنجاب بھر سے پنتالیس سو سنتیس کیسز اور اسو بائیس پریز جان بھاگ ہوئے لاہور میں گزشتہ ماہ دو ہزار دو سو بیاسی کیسز ریپورٹ اور اٹھاون مریض چل بسے شہر لاہور میں روہ ماہ کے انتیس دنوں میں چھ ہزار دو سو اٹھتر کیسز سامنے آئے جبکہ دو سو ستر مریض جان بھاگ ہو چکے ہیں پنجاب میں اکتوبر میں انیس سو تیس مریض سے احتیاب ہوئے جبکہ روہ ماہ صرف نو سو نواسی مریض سے احتیاب ہوئے سردی بڑھتے ہی الپی جی کی قیمت بھی بڑھنے لگی مزید دو روپے فی کلو اضافہ الپی جی اکسو تیس روپے فی کلو کی بجاہ ایک سو تیس روپے فی کلو ہو گئی گھریلو سیلنڈر تائیس روپے جبکہ کمرشل سیلنڈر اٹھاسی روپے مہنگا گھریلو سیلنڈر پندرہ سو تری پن جبکہ کمرشل سیلنڈر کی قیمت پانچ سیلنڈر پہ ہو گئی ہوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پی ڈی ایم رہزنوں کا ٹولہ ہے ملتان کا شو بھوری طرح ناکام رہا حکومت نے تمام رکاوٹیں ہٹا کر جلسے کی اجازت دی اپوزیشن کی ساری جماعتیں چند ہزار لوگ جمع کر سکیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بلدار سے سبائی وزیر فیاضل حسن چوہان کی ملاقات وزیرالہ نے کہا کہ اپوزیشن کا غیر فطری اتحاد صرف لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے ہے فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں کہ مایوس لوگوں کا اجتماع بھی مایوس کن رہا شریف برادران کی والدہ کے انتقال پر تازیت کا سلسلہ جاری سابق وزیر داخلہ چودری نصار اور سابق وزیرالہ خبر پختونخواہ امیر حیدرحان خوتی کی جاتی عمرہ آمد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے اظہار تازیت کیا سابق وزراء مشاہد حسین سید زاہد حامد تلال چودری آفتاب شیرپاؤ اور دیگر بھی پہنچے شہباز شریف سے اظہار اخصوص کیا جبکہ مرہومہ کی مغفرت کی دعا کی حکومت ناکام ہو چکی آج عوام کا صرف نقصان ہو رہا ہے دسمبر ہمارے لیے اہم ہے تیرہ دسمبر کو قوم کے بچوں کے لیے نکلیں گے صدر مسلم لگ نون لاہور پرویز ملک کا پارٹی میٹنگ سے خطاب شاہستہ پرویز ملک بولیں ووٹ کی عزت کے ساتھ بچوں کا مستقبل جڑا ہے عوام سے درخواست ہے کہ مریم نواز کے سنگ چلیں میٹنگ میں جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا کسی گروہ یا جماعت کو خلاف قانون کام نہیں کرنے دیں گے اقلیتوں کو خوف کا احساس نہیں ہونا چاہیے ایسے اقدامات ہوں گے جس سے ہر کسی کو اعتماد حاصل ہوگا وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے بین المذاہب علامہ طاہر محمود اشرفی کی مسیحی قائدین کے ہمرا پریس کانفرنس کہتے ہیں سب نے مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے کرسپس تقریبات منارے کی مکمل آزادی ہوگی مسیحی مذہبی رہنما بشپ آزاد مارشل نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے بین المذاہب ہم آنگی میں اضافہ ہوگا سیاسی محاضرائی کے باعث پنجاب کے پارلیمانی امور متاثر ہونے لگے الہائی سال بعد بھی پارلیمانی نظام مکمل فال نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کی اکتالیس قائمہ کمیٹیاں صرف بائیس کمیٹیاں ہی تشکیل پا سکی انیس قائمہ کمیٹیاں تحال اپنے چیرمینوں کی منتظر مفادے آمہ کے حوالے سے قانون سازی متاثر ہونے لگی حکومت نے مساودات قانون منظور کرانے کے لیے خصوصی کمیٹیوں کا سہارا لے لیا شہر میں غیر قانونی امارتوں کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ای بیلڈنگ پلان ون ونڈو آپریشن کی ریپورٹ نے افسران کی کارکردگی کی کلائی کھول دی پنجابی بیلڈنگ پلان شہریوں کا مطلوبہ حدف پورا کرنے سے کاثر میٹرپولٹن کارپوریشن کو نو سو پچپن رہائشی و کمرشل بیلڈنگ پلانز محصول ہوئے چار سو سنتالیس بیلڈنگ پلانز تا حال التوا کا شکار پانسو آٹھ بیلڈنگ پلانز کی منظوری دی گئی ای بیلڈنگ پلانز سے شہریوں کو بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں چیف پلاننگ آفیسر رائے شرف کا موقع پنجاب پولیس اور سندر سانڈیشن میں خون کے احتیاط کے لیے ایم او یو سائن آئی جی پنجاب انام غنی کا سندر سانڈیشن کا دورہ تیلسیمیا کے مریض بچوں کے ساتھ وقت گزارا انام غنی نے بچوں کو خون کا اتیا دیا اور ان میں تحائف بھی تقسیم کیے آئی جی پنجاب کہتے ہیں آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے نوجوان شادی سے قبل تیلسیمیا کا ٹیس کروائے پنجاب پولیس کے افسران کے تبادلے زہیب نصراللہ اسپی انویسٹیگیشن سیٹی لاہور تائیونات کامران حامد اسپی ہیڈکوارٹر آولپنڈی لگا دیا گئے امارا شیرازی اسپی انویسٹیگیشن اٹیک تائیونات آئی جی پنجاب کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا میک باہ کاف کے دس افسران کی ترقی تین افسران کو گریٹ اٹھارہ اور سات کو گریٹ سترہ مل گیا ادھاکارہ میشہ شفی کے خلاف گلوکار علی زفر کے حد کے عزت کیس کی سامات سیشن عدالت نے میشہ شفی کی گواہ ادھاکارہ عفت عمر کی جرہ آئندہ سامات پر کرنے کی استعدام مل دور کر لی سامات بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ادھاکارہ عفت عمر کہتی ہے کہ علی زفر نے جھوٹے مقدمات درج کروائے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور نیشنل چیلنج کا فٹبال ٹارنمنٹ کا پنجاب سٹیڈیم اور مارل ٹاؤن گراؤن میں آغاز پہلے ہی روز شاندار مقابلے فیلکن کی ٹیم نے ہنا فٹبال کل کو دو صفر سے ہرا دیا پولیس اور ایچی سی کے درمیان میں دو دو سے برابر رہا